آشور مناتے ہیں اور بڑے شوق سے مناتے ہیں لیکن دنیا والے جناب ازارہ کی شہادت نہیں مناتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان آشور مناتے ہیں جناب ازارہ کی شہادت کیوں کی آشور منایں گے نہ تو یہ کسی کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے شہادت زہرہ کسی کے باطل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جب شہادت آئے گی تو کسی ظالم کا نام ضرور لیا جائے گا اور جب ظالم کا نام لیا جائے گا تو بس ایک کہہ آکا لا یانالوہید ظالمین سہرہ کی مظلومیت کسی کے ظالم ہونے کی دلیل ہے اور آپ ظالم ثابت کر دیجئے تو لا یانالوہید ظالمین کا بھی لہذا لوگوں کو آشورہ سے حساسیت نہیں ہے جناب ازارہ کی شہادت سے لہذا جب سے یہ جناب ازارہ کی شہادت کے مجل سے شروع ہوئی ہے وہاں سے بڑے لوگوں کو کھل بڑی مچ رہی ہے یہ بیدت کہاں سے شروع ہو گئی ہے یہ نئی چیز کہاں سے شروع ہو گئی یہ نئی شروع نہیں ہے یہ علی کی حقانیت کی واضح دلیلیں ہیں اسے آج ہم بنا رہے ہیں زائد بات ہے جو ظالم ہے وہ یہ اچھائے گا کہ مطلوب کا تذکرہ نہ ہوگا تو لوگ یزید کے ظلم تک تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن جب ظلم آگے پہتا ہے تو مسئلہ بڑی نازل جگہوں پہ پہنچتا ہے لہذا جناب زہرہ کی شخصیت ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے